السلام علیکم ویلکم ٹو سٹار سنٹر آپ سن رہے ہیں سٹار سنٹر سے اردو اردو لازمی گیارمی جماعت کے لیے ٹھیک ہے فرسٹیئر والوں کے لیے خیبر پختون خواہ ٹیکس بک بورڈ پشاور کی تو ہمارا سب سے پہلا اس میں جو سبق ہے وہ اپنی مدد آپ ہے جو کہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے اور سر سید احمد خان سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں ان کی وفات ہو گئی تھی سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے دلی برسقیر میں ایک شہر تھا جو کہ اب بھارت کے پاس ہے یعنی کہ بھارت میں واقعہ ایک شہر ہے دلی ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ آنسل تھا یعنی کہ ان کی بہت عزت و احترام تھا وہاں پہ بہت اہم عودے پر فائز تھے وہ اس زمانے کے عواج مطابق انہوں نے قرآن مجید عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اچھا سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ایک بات میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ آپ نے ایک ایک بات دھیان سے سننی ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ آئیں گے اس کے معنی آپ نے بہت توجہ سے سننے ہیں اس کے ساتھ میں اس کے لاسٹ میں میری یادت ہے کہ میری ویڈیوز کے لاسٹ میں آپ کو اس کی پوری مکمل ایکسرسائز میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ملتے گی لیکن آپ نے ویڈیو پوری دھیان سے دیکھنی ہے کیونکہ میں اس کے درمیان میں اس کے تمام معنی بتاتی رہوں گی مشکل الفاظ کا مطلب بھی بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتی رہوں گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف کے سرسید احمد خان کے والد اور بڑے بھائی کی انتقال کے بعد ان کی مذہبی زندگی ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمائی ہو گیا یعنی انہوں نے مذہب کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کر دی انہوں نے فقہ حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو متعلیہ کیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے وقت ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاون میں جو جنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں انگریز برسغیر پر حکومت کرنے لگے تھے اور کافی عرصے تک وہ رہے وہاں پر تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ بجنور میں تھے اس جنگ مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرہ اثر کیا مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ٹھیک ہے پہلا پیرا گراف میرا ختم ہو گیا یہاں پہ پیج نمبر یہ ٹو بنتا ہے بک کے حساب سے ٹھیک ہے انہوں نے انتظر آیا کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں اس لئے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیموں تربیت پر صرف کی علیگر کالیج اس کی روشن رسال ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک کالیج کی بنیاد رکھی تھی علیگر کالیج جو کہ اب علیگر یونیورسٹی بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ بھی انڈیا یعنی کہ بھارت میں ہی ہے اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا ٹھیک ہے انہوں نے ویسے تو بہت ساری کتابیں لکھی تھی لیکن یہاں رسالے کا ذکر آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ایم سی کیوز میں بھی آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تو یہ تہذیب الاخلاق اس کا نام ہے اور یہ جو کہانی ہے نا یہ اسی رسالے میں انہوں نے چھاپی تھی سب سے پہلے یعنی ان کے نام سے یہ یہاں پہ چھاپی تھی سسید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نصر کی ترویج تھا ٹھیک ہے شیر کا اولٹ نصر ہوتا ہے یعنی جو کچھ بھی ہم جیسے سبق پڑھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم شیری زبان کے علاوہ یعنی غزل اور نظم کے علاوہ لکھتے ہیں عام آسان سیدھے الفاظ میں وہ نصر کہلاتا ہے تو اس کو پھیلانا ان کا اصل میں مقصد تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ مشکل مشکل والے جو الفاظ کے استعمال تھے ان کو چھوڑ کر انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ ان جو مزامین ہیں اور جو چیزیں ہم لکھتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا چاہیے ہمیں تحریروں کو لوگوں کی اصلاح کے لئے استعمال کرنا چاہیے انہوں نے زمانے کے طرز نگارش یعنی لکھنے لکھانے کے طریقے کو جو کہ مقفہ اور مسجہ دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے نصر کی صورت میں تھی اس سے مراد مقفہ سے مراد ہوتا ہے کافیہ دار جبکہ مسجہ ان لفظوں کا مطلب دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے تک بندی کیے گئے یعنی کہ بہت زیادہ نزاکت کے ساتھ اور بہت زیادہ ترتیب کے ساتھ جس میں الفاظ جوڑ کے جیسے کہ پہلے وقتوں میں آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں شیر و شائری کا بہت زیادہ چرچہ تھا اور بہت بڑے بڑے شائر بھی گزرے ہیں اس دور میں تو عام آدمی تو بلکل بھی اس تک اس کی پہنچ نہیں تھی کہ کس طرح سے وہ ایسی چیزوں کو لکھے لوگ بہت سنبھل کے اردو بولتے اور اردو میں لکھتے تھے تو سرسید احمد خان نے کہا کہ یہ مقفہ اور مسجد نصر جو ہے اس کو تبدیل کر کے کوئی طرح کریں یعنی اسے چھوڑ دیں اور مقصدیت کو رواج دیں انہوں نے مقصدیت کو رواج دیا دراصل وہ عدب برائے عدب کے قائل نہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ زبان کی جو ترقی ہے یہ تو ایک اپنی جگہ ہے نا ٹھیک ہے وہ تو انہی لوگوں کو سمجھ آتی تھی جن کے اندر اس کی صلاحیت تھی سمجھ نہیں کی عام لوگوں کو یہ باتیں ذرا آسانی سے سمجھ نہیں آتی تھی بلکہ انہوں نے عدب کو اسلاح کا ذریعہ بنایا ان کی تحرین میں بڑا تنب ہو تھا انہوں نے مذہب سیاست تاریخ عدب فلسفہ اور منطق یہ تمام قسمیں ہیں ہر موضوع پر طبعہ آزمائی کی یعنی ہر موضوع پر لکھا انہوں نے سسید کا اردو عدب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط عشق و حسن عسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تخیلاتی دنیا وہ کون سی خوابوں خیالوں کی دنیا جو کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تک محدود تھی حقیقت نگاری اور اسلاح کے لئے استعمال ہونے لگی حقیقت نگاری یعنی کہ وہ لوگوں کو حقیقت کی دنیا میں لے کیا ہے اپنی تحرینوں کے ذریعے اور اسلاح ہوتا ہے ٹھیک کرنا کسی کو سیدھے رستے پر ڈالنا کے لئے استعمال ہونے لگی تصانیف میں سے مراد جو جو کچھ یہ لکھتے رہے ان کتابوں کے نام ہیں اس میں اسباب بغاوت ہند خطبات احمدیہ خطبات احمدیہ مقالات سرسید وغیرہ شامل ہے تو نیکس پریج پہ آ جاتے ہیں جہاں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے اپنی مدد آپ اس کے رائٹر ہیں یعنی کہ مصنف سرسید احمد خان جن کا تعروف ابھی ہم نے پڑھا تھا اب ہم پڑھیں گے خدا ان کے مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یہ ساری کہانی جو ہے یہ اس ایک جملے یا مقولے کی گرد گھمتی ہے اس میں ساری کہانی میں اسی کی وضاحت موجود ہے یہ ایک نہائیت احمد اور آزمودہ مقولہ ہے احمدہ کہتے ہیں آلہ کو آزمودہ یعنی کئی سالوں سے چلا رہا ہو جو چیز مقولہ کسے کہتے ہیں کول کو وہ بات جو کسی شخص یا ایسی کسی نے کوئی دنائی یا حکمت کی بات کہی ہو اور وہ مشہور ہو گئی ہو ٹھیک ہے تو وہ مقولہ کہلاتا ہے جو کئی سالوں سے چلا رہا ہو چھوٹے سے وکروں میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ موجود ہے ٹھیک ہے آگے انہوں نے بزاحت بھی دے دی ہے اس بات کی کہ مقولہ دراصل انسانوں قوموں اور نسلوں کا تجربہ ہوتا ہے جو چلتا چلا جاتا ہے ہر قوم اکل اور دنائی کی کچھ باتوں کے جملے جو استعمال کر دی ہے انہیں مقولے کہتے ہیں ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے ٹھیک ہے یعنی ترقی وہ ہی کرتا ہے اصل میں جو اپنی مدد خود کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور جبکہ یہ جوش بہت سی شخصیتوں میں پایا جاوے جاوے جو لفظ ہے پایا جاوے یہ پایا جائے پرانی اردو اسی طرح لکھی جاتی تھی ٹھیک ہے یہ ایک سٹائل ہے اردو کا تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑھ ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو جذبہ اپنی مدد آپ کا اگر یہ بہت زیادہ لوگوں میں موجود ہو تو یہ ایک پوری قوم کا جذبہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ قوم کی مضبوطی ہوتی ہے ایک قوم کی طاقت بنتی ہے اور ایک قوم کی ترقی کا بحث بنتی ہے ٹھیک ہے جبکہ کسی شخص کے لیے کسی گروہ کے لیے گروہ زیادہ لوگ کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کو نا اس کی وضاحت کرنے کے لیے آئے گی تو اس لیے مجھے آپ کو ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی دے رہی ہوں اس کی وہ یہ کہہ رہے ہیں اس جملے کے ذریعے کہ اگر ان سب لوگوں میں یہ جذبہ برابر سے موجود ہو تو وہ پوری قوم کا جذبہ بنتا ہے اور پوری قوم ترقی کرتی ہے لیکن اگر یہی جذبہ کسی ایک ہی شخص میں موجود ہے یا ایک شخص میں زیادہ ہے تو دوسرے لوگ نا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ نا مطمئن ہوں گے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ شخص محنت کر رہے نا بس اس ٹھیک ہے ہم آرام کرتے ہیں یہ کام کر رہے اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت امتاقوت انسان میں ہے اس کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے از کچھ جاتی رہتی ہے اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں زلیل اور بے غیرت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی سرسید احمد خان کہتے ہیں کہ جب لوگ ایک شخص کے اوپر ساری ذمہ داری یا چند افراد کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال کے خود مطمئن ہو کہ اپنے گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ قوم بے غیرت قوم کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ قوم بہت زیادہ عرصے تک قائم بھی نہیں رہتی وہ ایسی قوم میں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں یعنی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسرے افراد پر منحصر انحصار بہت زیادہ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ یہ کام کر دیں ٹھیک ہے ہم آرام کریں ہمیں دکت نہ اٹھانی پڑے جبکہ دوسرا شخص جو ہے نا وہ ہماری جگہ یہ کام کر لے خواہ اپنی بھلائی اور ترکی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کریں یہ امر بدیہی اور لابدی ہے دو الفاظ آرہے ہیں بدیہی اور لابدی ٹھیک ہے بدیہی کہتے ہیں ظاہر واضح روشن یا لازمی کو لابدی بھی لازمی کو کہتے ہیں یعنی یہ دو لفظ بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے میں نے بضاحت کی تھی دو لفظوں کی پیچھے اور بے مدد ہو جاتے ہیں اے ہم وطن بھائیوں کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو قوم دوسروں پر ڈپینڈ کرنے لگ جاتی ہے یا حکومت کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال کر اور خود اپنی عادتیں نہیں بدلتی خود اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتی تو ایسی قومیں بے مدد اور بے عزت ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اے ہم وطن بھائیوں کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے ایسیہ کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی ریایہ کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ہوتا ہے یورپ کے لوگ جو ایسیہ کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے ٹھیک ہے اب یہاں کمپیریزن آ رہا ہے ایسیہ اور یورپ کا ٹھیک ہے ایسیہ کی یہ ہمارا جو ہم بریعظم ایسیہ میں سب رہتے ہیں تو ایسیہ کی قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ بس بادشاہ ٹھیک ہونا چاہیے حکمران ٹھیک ہونا چاہیے تو ریایہ خوشحال ہو جائے گی جبکہ یورپ کے جو لوگ ہیں وہ ایسیہ کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ امدہ انتظام قوم کی عزت بھلائی خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے یعنی انہوں نے سوچا کہ امدہ انتظام یعنی انہوں نے صرف اپنی حکومت پہ ذمہ داری نہیں ڈال لگی ہر شخص اپنا کام خود کرتا ہے ہر شخص اپنے حصے کی تمام ذمہ داریاں انہیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا یہ تو آپ سب کو ہی معلوم ہوگا کہ اب انٹرنیٹ کے ذریعہ آپ بہت سے باہر کے ممالک کے روٹین جو ہے روز کی وہ بھی بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بہت سے پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں جا کر رہتے بھی ہیں وہ بھی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ اس طرح سے کام کاج نہیں کرتے جبکہ وہاں پر وہ اپنے ہر کام خود ہی کرتے ہیں خود کھانا پکاتے ہیں خود برتند ہوتے ہیں خود کپڑے ہوتے ہیں اور ہر چیز خود مینج کرتے ہیں سنبھال کر جاتے ہیں کوئی بھی چیز بکھری ہوئی نہیں ہوتی جبکہ ایشیای ممالک میں جو ہے لوگ آرام طلب ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالتے ہیں اور بہت کام کم کرتے ہیں زیادہ توجہ آرام پر دیتے ہیں یہی بات سرسید دیمت خان نے اس وقت نوٹ کی تھی یاد رکھے یہ اس وقت کی بات ہے جب دوسری تمام قومیں ترقی کریں تھی اور ایشیا کی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ آرام طلب ہو گئی تھی وہ غزلیات اور اشار سنتے رہتے تھے اور مختلف قسم کے مشاغل میں مصروف رہتے تھے اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ آرام طلب ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی اور بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے آلورن ہے بیچ باہ سمجھتے تھے مگر حقیقت میں یہ سب غلط ہے ٹھیک ہے اب یہاں پیج نمبر دو پر ہوں میں اور اس کی آخری دو لائنیں ہیں ایک شخص فرص کرو کہ پارلیمنٹ کا میمبر ہی کیوں نہ ہو جائے قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے برس دو برس میں کسی بات پر ووڈ لینے دینے سے کسی کیسی ہی مانداری انصاف سے کیوں نہ دیا ہو قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے بلکہ خود اس کے چال چلن پر اس کے برطاؤں پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم سے برطاؤں پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے پس یہ بات بے شبہ ہے بے شبہ ہوتا ہے بغیر شک کے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برطاؤں میں کچھ مدد نہیں ملتی مگر امدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ روڈ کے اوپر بلکل بھی کسی بھی قسم کا کوئی کورا کرکٹ نہیں پھینک سکتے ٹھیک ہے جبکہ پاکستان میں یا یہ جو ایشین ممالک ہیں یہاں پہ کتنا ہم لوگ کورا کرکٹ اور گند پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے بے فکر ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انتظام ہی ایسا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جہاں پہ سختی ہوتی ہے وہاں پہ عوام بلکل سیدھی رہتی ہے ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے انہیں کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی چیز گرا گئے تو ہمیں مطلب ووچ کیا جا رہے اور ہمیں اس کا فائن پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو تنگ نہیں کرتا ٹھیک ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اس کے خلاف ایکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ بہترین انتظام ہے بیسیکلی جو کہ سرسید احمد خان نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ ہماری قوموں میں جو ہے قانون کی اوپر عمل درامت اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا یہ دو چیزیں بلکل بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے یہ قوم زوال کا شکار ہوئی ٹھیک ہے یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی اور بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے آلہ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں یہ سب غلط ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون بنانے والی مجلسیں یعنی کہ جو پارلیمنٹ وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے جو لوگ ہیں وہ قانون بنانے والے اداروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ یہی انہی کی وجہ سے ترقی اور کامیابی انسانوں کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا درجہ بہت بلند سمجھتے تھے کہ اگر ہماری عدلیہ جو ہے وہ بہترین ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہوگا ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا میمبر ہی کیوں نہ ہو جائے قومی عزت ترقی اور بھلائی کے لیے کیا کر سکتا ہے برس دو برس میں کسی بات پر ووڈ دے دینے سے کیسی ہی مانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے تو اب نمبر تین پر آگئی ہوں ٹھیک ہے بلکہ خود اس کے چال چلن پر اس کے برطاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کے برطاؤ پر کیا اثر پیدا ہوگا پس یہ بات بے شبہ ہے بے شبہ یعنی شک کے بغیر ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برطاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی مگر امدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ازادی سے اپنے کوائے عمل یعنی جو جن باتوں پر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس کے جو کام ہوتے ہیں کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے یہ بات روزے روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مصبت اور عمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانے ہے یعنی کہ بجائے پوزیٹیو ہونے کے وہ نیگیٹیو ہو جاتا ہے عمل ٹھیک ہے اور وہ فرض جان مال اور ازادی کی حفاظت ہے جب قانون کا عمل درامت دانش مندی سے یعنی کہ اکل مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے سمروں کا بے خطر بغیر کسی خطرے کی حض اٹھا سکتا ہے یعنی کہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جس قدر گورنمنٹ کی اس آدمی کو مہنتی فضول خرچ کو کفایت چھوار اور شراب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا یعنی یہ تمام جو برائی ہیں ان کو اچھا نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ باتیں محنت کفایت چھواری اور نفس خوشی یعنی کہ اپنے دل کو برائی سے روکنے روکنے سے اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ سرسید احمد خان کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بہترین ہوگی تو اس کا فائدہ صرف ایک محدود حد تک ہے اس سے کسی برے شخص کی برائی دور نہیں ہوگی اس برے شخص کی برائی دور کرنے کے سیکنڈ پیراگراف ہے پیج نمبر تھری پر ہوں میں کہ گورنمنٹ عمومن ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے جو رنگ ان کا ہوتا ہے اس کا آکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے جو گورنمنٹ اپنی ریایہ سے تحضیب اور شاہستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے یعنی زیادہ بہتر رویہ والی جو گورنمنٹ ہے ریایہ کون سی ہوتی ہے ریایہ وہ عوام یا لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر حکمران حکومت کرتے ہیں ان کو زبردستی پیچھے کھینچ لاتی ہے اور جو گورنمنٹ اپنی ریایہ سے کم تر اور شاہستگی میں پیچھے ہوتی ہے وہ ترقی کی دور میں ریایہ کے ساتھ آگے کھج جاتی ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو ذہین اور قابل افراد ہوتی ہیں کسی قوم میں وہ اپنی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اگر ان کی گورنمنٹ کمزور ہونا تو ان افراد کی وجہ سے اس گورنمنٹ کی عزت بنتی ہے یہ ایک بنسال میں آجتا ہے بنسال کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پانی کا زخیرہ ہوتا ہے یا جہاں سے پانی نکلتا ہے یا جو اس کی جڑ ہوتی ہے اسی طرح امدہ ریایہ پر امدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب اور ناتربیت یافتہ ریایہ پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو یہ پوائنٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا یہاں پر یہ پورا پیراگراف اس بات کے اوپر تھا کہ اگر افراد شائستہ امدہ عادتوں والے ہوں اچھی زبان والے اور اچھے اخلاق والے ہوں تو وہاں کی گورنمنٹ کو بھی مجبوراً عوام کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا پڑتا ہے لیکن جیسی عوام ہوتی ہے ویسی ہی گورنمنٹ ہوتی ہے اگر عوام جو ہے وہ اچھی عادتوں والی نہ ہو تو مجبوراً گورنمنٹ کو بھی ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے ٹھیک تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بانسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی ریایہ کے چال چلن اخلاق و عادات تحضیب و شائستگی پر منحصر ہے کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اور ایک قوم جن سے وہ قوم بنی ہے یعنی وہ جو افراد ہیں جن سے ملکر وہ قوم بنی ہے ان افراد کی تربیت اچھی تربیت ہونی بہت ضروری ہے ٹھیک قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت شخصی عزت شخصی امانداری شخصی حمدردی کا اسی طرح قومی تنزلی تنزلی شخصی بیزتی شخصی بیمانی شخصی خودگرزی اور شخصی برائیوں کا یعنی کہنے کا مطلب ہے قوم ترقی تب کرتی ہیں جب افراد جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ترقی کرتے ہیں تو قوم زوال کا شکار تنزلی سمروز زوال ہے ناتہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے بدیوں کہتے ہیں برائیوں کو در حقیقت وہ خود اس شخص کی عوارہ زندگی کا نتیجہ ہے اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان جڑھوں برائیوں کو جڑ سے اکھار ڈالیں اور نیستو نابود یعنی تباہ و برباد کردیں یا ختم کردیں سمپل تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور شور سے پیدا ہو جاویں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی گوھر کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح امدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا بات چیت کا وضع لباس پہننے کا سہر سپاٹے کا شغل اشغال جوا نہیں کھیلتے ہوں گے شراب نہیں پیتے ہوں گے ٹھیک ہے اور بےہودہ الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے ان کی زبان اور ان کے لباس اور ان کے ہر انداز سے ان کے محذب ہونے کی جلک نظر آتی ہوگی ٹھیک ہے ان کے شخصی چال چلن اخلاق و عداد نیکیوں سچائے میں ترقی ہو سکتی حالت سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسانوں کی یا قوم کی اصلاح ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس نے جو اس کا ظالم معاقہ خرید لیا یعنی کسی کو ظالم معاقہ نے خرید لیا تو وہ غلام نہیں ہے دراصل جو بد اخلاقی خودگرزی جہالت اور شرارت کا متی ہے اپنی خودگرزی کی غلامی مبتلا قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے جو قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یعنی امدہ گورنمنٹ یا امدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکیں جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو در حقیقت غلام وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی عادتوں اور اپنی بری جو خسلتیں ہیں ان کے وجہ سے ہر وقت خود بھی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے اور پوری قوم کو بھی متاثر کرتا ہے تو سسید احمد خان کہتے ہیں وہ قومیں جو اس طرح دل میں سٹوڈنٹ آپ لگوں کا یہ لیکچر کافی ڈیٹیل میں ہے تو اس کا میں حصہ دوم آپ کو دوسرا حصہ کچھ دنوں کے بعد ڈال دوں تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو کے لاست تک ویڈیو کو اچھی طرح دیکھا کریں میں اس میں بہت ساری امپورٹنٹ انفورمیشن دے دیتی ہوں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ